میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کون کو دبائیے تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی صاحب کا اعلیہ کی کتاب منظر عام پر آج چکی ہے جس میں انتہائی شرپناک الزامت آئیت کی اگئی ہیں اس کتاب میں عمران خان کی ایک موبائل کا بھی تذکرہ ہے جس پر ماضی میں تحریک انصاف کے رہنموں نے کافی تنقید بھی کی تھی اس موبائل کے حوالے سے رہان خان نے اپنی کتاب میں تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک رات پہلے میری عمران خان سے بہت لڑائی ہوئی اور اگلی صبح میں باتروم میں کھڑی تھی اور وہ باہر آیا اور کہا کہ گزشتہ رات جو ہوا اس پر مجھے معاف کر دو عمران خان کے جنب سے اس معافی پر مجھے دچکہ لگا اس وقت مجھے لگا کہ عمران خان کو حقیقت میں پچتاوا ہوا ہے اس وقت میں نے عمران خان نے جب مجھے گلے لگایا تو میں نے سختی سے کہا کہ یہ ہینکی پھینکی بند ہو جانی جائے آپ کو اپنے عمل درست کرنا ہوگا اب میرا فون دو اور اس میں سے سب ڈیلیٹ کر دو عمران خان نے کہا کہ تمہارے پاس نیا فون آ گیا ہے اپنا نمبر کسی کو نہ دینا ہم وائبر پر بات کریں گے عمران خان نے پرانے موبائل کے بارے میں کہا کہ وہ بہت سست ہو گیا ہے میں نے کہا ایک دن کے استعمال کے لیے دے دو ہم اسے دوبارہ دوسرے مارڈل کے ساتھ کل تبدیل کر لیں گے عمران خان نے کہا کہ میرے بیگ میں سے اپنا خون لے لو اور میں نے وہاں سے موبائل لے لیا پھر میں نے لندن جانے سے پہلے عمران خان سے ملاقات کی اس وقت پر عمران خان نے کہا کہ اب تم کیوں جا رہی ہو میں نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہم ہفتے کو ملیں ہماری شادی کے پہلی سالگرہ ہے اس پر مجھے سرپرائز دو اس پر عمران خان نے کہا کہ وہ میرے لڑکیں ہیں میں کیسے ملوں گا تو میں نے کہا کہ ہم اکٹھے رات کا کھانا کھائیں گا پھر تم اپنے لڑکوں کے پاس سلے جانا پھر میں گاڑے کی پسلی سیٹ پر بیٹھ کر یوسف کے ساتھ ائرپورٹ کے لیے چلی گئی راستے میں یوسف نے مجھے فون دیا جس پر میل باکس پہلے سے کھلا ہوا تھا جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی اور اس تکلیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا ان میں سے ایک ایمیل عمران خان اور لاہور میں ان کے حجام کے درمیان تھی اور ایک اور ایمیل پیغامات میں عمران خان نے خاتون سے کہہ رہے تھے کہ انہیں اس خاتون سے شادی کرنی چاہیے تھی ایک اور ایمیل پیغام میں عمران خان ایسی خاتون سے بات کر رہے تھے جسے وہ ملے ہی نہیں عمران خان اس سے میرے ماضی کے بارے میں معلومات لے رہے تھے ایک ایمیل میں کئی ہفتوں سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا تھا جو عمران خان ان کی سابقا گرر فرینڈ کرسٹین بیکر کے درمیان تھی کرسٹین بیکر عمران خان کو بتا رہی تھی کہ میرے پہلے شہر کے ساتھ معاملہ تیپ آ گئے ہیں تاکہ مجھ پر حملے کروائے جا سکیں میں نے یہ تمام ایمیلز اپنے اکانٹ پر بھیج دی اور اپنے بیٹے کو بھی بھیج دی پھر میں نے عمران خان سے رابطہ کیا تو آگر سے انہوں نے پیغام بھیجا جب چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے ہم منحوس ہیں اس پر میں نے کہا تمہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے میں واپس بنی گالا آ رہی اور تمہیں یہ سب دکھاؤں گی پھر عمران خان نے پیغام بھیجا ایک دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ پچھلے دس مہینوں میں میں کن حالات سے گزر رہا ہوں لوگوں کی جنب سے تمہارے ماضی کے بارے میں جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں میں بہت کنفیوز ہو گیا اور بہت توچ کا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور مجھے ہر اس چیز پر شک ہے جو تم نے مجھے بتائی میں نے روحانی لوگوں سے رہنمائی مانگے جس سے میں اور زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں اور میں پاگل ہو رہا ہوں تو یہ کچھ باتیں جو ان کی بک میں سے میں نے خود بک لی ہے تو جو کہیں ہیں تو آپ کے اس کی بک کہ آپ خود لازمی اس کی بک پڑھیں تو آپ کے اس کے بارے میں کیا کہنا ہے میں رائے پیزہ لازمی کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں میری اور ویڈیوز ریکھنے کے لیے میں اس چینل کو سبسکرائب نہ نہ بھولیں اللہ حافظ